اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور ہم بات کریں گے بیسٹ فیس باشیز کے اوپر جو بھی ہیں آل سکین ٹائپ کے لیے اور سو واش دا ویڈیو کیرفولی اینڈ آی ایم شور آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فول ہونے والی ہے جی تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ فائیف فیس باشیز شیدیس کروں گی اور ہر پارٹیکولر فیس باش کی کیا پوزیٹیو ہیں کیا نیگٹیو ہیں وہ بھی بتاؤں گی سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلا فیس باش جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ ہے جی کلین اینڈ کلیر فیس باش جن کی سکین پر پمپل ہیں ایکنی ہے تو وہ اس فیس باش کو ضرور ترائے کریں آپ لوگ شیمپو کو بوڈی واشیز کو اور فیس باشیز کو از ایک لیننگ ایجنٹ دیکھا کریں یہ آپ کو موسٹرائزنگ نہیں دیتے سو کلین اینڈ کلیر is a fantastic job and specially اس میں جو گلیسرین کونٹینٹ ہے جو باقی کیمیکلز کو overpower کر دیتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس کی کونسسٹنسی بھی بہت ہی اچھی ہے لکوری ہے and it is amazing cleanser اس فیس باش کو جو ہے وہ یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سٹریچی فیل نہیں ہوتا کچھ فیس باشیز ہوتے ہیں جن کو یوز کرنے کے بعد فیس پر کھچاؤ فیل ہوتا ہے لیکن یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے اسی لئے یہ oily skin type کے لئے بہت ہی اکمال کا فیس واش ہے the second one is ہماریا purifying name فیس واش کافی famous ہے یہ فیس واش اگر آپ کہیں گئے ہیں اور آپ کا فیس واش آپ فیس واش لے جانا بھول گئے ہیں اور کسی کے پاس یہ particular فیس واش موجود ہے تو آپ بغیر کچھ سوچیں relax ہو کر اس فیس واش کو جوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا فیس واش ہے جو every skin type پر سوپ کرتا ہے اور oily skin والوں کے لئے نیم فیس واش میں سے یہ بیس فیس واش ہے اور اگر اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس میں پریزارویٹیو ہیں سب ہی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر لکھا ہے کہ it has active ingredients جس کی وجہ سے یہ color change کر سکتا ہے تین سال بھی آپ اس کو use کریں گے تو یہ color change نہیں کرے گا ایسا کچھ نہیں ہے it is false information over there لیکن اس کے کانسسٹنسی کافی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی بری بوٹل میں صرف 50 ml کی ہوتا ہے but this is suitable for oily skin باقی skin type people بھی اس فیس واش کا ضرور کر سکتے ہیں no problem i really like the consistency and it has a very strong smell تھر نمبر پہ ہم بات کریں گے بیوٹیک ایڈوانس ہنی جیل یہ جو particle product ہے یہ combination skin والوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے it's amazing for combination skin people پورت نمبر پہ آ جاتا ہے فبلیا فیس واش specially for dry skin یہ ایکسٹرا موسٹرائزن کے ساتھ اور ڈیپ لینزر ہے اور یہ تھائی لینڈ کا product ہے اور پاکستان میں بہت ہی popular ہے اور اس کے بہت اچھے results ہیں it was amazing fifth and the last face wash is setafil اس کے انگریڈینٹس میں alcohol شامل ہے sulfیٹ لکھا ہے اور پیرابین شامل ہے کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ پیرابین نہیں یوز کرنا چاہیے cancer ہو جاتا ہے اور sulfیٹ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے skin خراب ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو پیرابین content ہے وہ regulate ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی ہے جو آپ کی skin کے لیے suitable ہے یعنی کہ پیرابین آپ کے لیے problem تب create کرتا ہے جب اس کا percentage بہت زیادہ product میں use ہونے لگ جاتا ہے جو کہ اس میں نہیں ہے اور اس میں sulfیٹ بھی جتنا بھی آپ کے face پر oil ہوتا ہے اس کو pull out کرنے میں یہ بہت کمال کا ingredient ہے اور پرشانی کی کوئی بات نہیں آپ relax ہو کر اس کو use کریں اور sensitive skin والوں کے لیے paraben product recommended ہے so now you can understand اور یہاں پر میں آپ کو ایک ہی بہت ہی مزے کی بات بتاؤں گی کہ جب بھی آپ product لیتے ہیں اس کے ingredients list پڑھتے ہیں اور اگر اس کی ingredients list میں لکھا ہو پرسنٹیج بہت ہی کام ہے اور ان کا use آپ کر سکتے ہیں not only face washes shampoo میں بھی conditioners میں بھی washes میں بھی جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں so check the ingredients اگر paraben ingredients last میں ہیں تو آپ relax ہو کر use کر اور face wash use کو change کر لئے آپ skin type according ایک فیس wash use مت کر کیونکہ ہم جو بھی product اپنے face پر لگاتے ہیں کچھ نکوچ extract ہماری skin پر چھوڑ دیتا ہے اس لئے اگر آپ ایک product use کر رہیں گے تو ایک ہی kind کا reposition جو ہے جو کے long time میں آپ کے لئے اچھا نہیں ہیں so you are absolutely healthy happy and diversely آپ چیزوں کو use کر سکتے ہیں and i hope this video was informative for you اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے thank you so much take care allah hafiz